یہی بہتر اور خیر ہے کسی نے ایک سوال کیا کہ رشتہ پکا ہونے کے بعد شادی سے پہلے فون پر بات کر سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیں رشتہ پکا ہونے کے بعد شادی سے پہلے فون پر کیا رشتہ ہونے سے منگیتر ہو جانے سے یا آپ کا سوتر ہو جانے سے بہرحال کہ وہ دعویدار ہے آپ کا بھی شادی نمی ظاہر سی بات ہے تو فیانسی ہونے سے کیا آپ اس سے بات کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے شرعی اعتبار سے کسی بھی غیر محرم مرد سے ایک عورت بات نہیں کر سکتی سوائے شرعی ضرورتوں کے اور ابھی آپ کا وہ جو شادی جس سے ہونے والی منگیتر ہے وہ آپ کا ابھی شہر نہیں ہے لہٰذا وہ غیر محرم ہے اور اس سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ شادی ہونا اس سے ضروری نہیں اگر ٹوٹ جائے تو بہت سارے مسئل پیچیدہ ہو سکتے لہٰذا شرعن درست نہیں ہوں گا تم وہ بات نہ کرے شرعی اس کی کوئی گنجاش نہیں ہے لیکن ہمارے پاس دیکھا گیا بے پردکی کے اور اس آم کھلے محول کے اندر لوگ ویسے ہی بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اب تو رشتہ ہو گیا مطلب اب تو دعوی اب تو دن رات پڑے رہا بات کرتے ہیں اور موبائل کی ایسی سکیم لے لی جاتی جس میں ادھر بھی پھری اور ادھر بھی پھری بچہ بس صبح ہے شام ہے دنے راتے کان پر پھون ہے تو بڑے بھی آگے پھر کیا چل رہا ہو رشتہ ہو گیا نا بات کر رہا ہے ادھر لڑکی کو دیکھو تو صوفے کے بچھے پڑی ہوئے چھت پہ چڑی ہوئے ادھر چڑی ہوئے کیا بچے کیا ہو گیا وہ ان سے بات کر رہے ہیں ان سے ان سے رشتہ ہو گیا ہے شرعن درست نہیں یاد رکھیے لہٰذا شرعی ضرورتوں کے تحت اگر پہلے بات کرتے تو بات میں بھی کر سکتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ بات کرنے کو انجاز نہیں سیوہ اس کے کہ شادی ہو جائے اور میں سجس کرتا ہوں لوگوں کو یہ کہہ کے لئے رسم وسم کر کے سب چھوڑتے ہیں منگے تر منگے تر باہت سیدھا نکاح کر دو اب نکاح کر دو فون پہ پڑے رہو ساتھ گھومو جاؤ آو بھاگ جاؤ گھر سے پرولم کیا ہے ٹھیک ہے ودائیگی نہیں ہوئی شادی تو ہوگی نا اب جو کرنا کرو پرولم کیا ہے ودائیگی کے لئے ساتھ مل کر ٹاپنگ کرو ایشو کیا ہے شادی ہو گئی ودائیگی سال بھر باد ہے لیکن ودائیگی سے پہلے بھی اب یہ ایک دوسرے کے لئے نیاں بھی بھی ہیں صرف شادی ودائیگی نہیں شادی ہوگی نا اب شادی کے کپڑے بھی خود خرید ہو جاگی شادی ہو تو ودائیگی جو ہوتی ہو جائے سب کرو نا اب کیا مسئلہ ہے گھومو پیرو کھاؤ پیو باتیں کرو جو کرنا ہے تو بس نہ ہوں ٹیک ہے بہرحال یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کسی وجہ سے شادی آج نہیں کر پا رہے تو نکاح کر دیں ودائیگی بات نہیں کر رہے ٹیک ہے لیکن ایک بات کان کھولتے سن لیں بہت سائے لوگ غلط لوگ سمجھتے شادی کی بات جب تک ودائیگی نہیں ہوئی لڑکا لڑکی دوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتے نہیں شادی ہوتے ہی وہ دوسرے کے لئے حلال ہے ودائیگی وہ جب ہوں گی تب ہوں گی بہت سائے جگہ میں اندیکھا شادی کر دیتے ودائیگی جب تک نہیں ہوئی اگر دونوں ساتھ بھی دیکھو وہ چکتے بیشنا میں ساتھ میہ بیوی وہ الگ بات ہے ودائیگی نوی لیکن وہ شریعت بات سے مرد عورت وہ جو لڑکا لڑکی ہے میہ اور بیوی ہے یہ الگ بات ہے کہ ابھی ودائیگی نوی مطلب ولیمہ واقعی ہے شادی ہوتی ہوتی ہے بہرحال وہ شادی کر دے سب سے اچھا بہرحال یہ حل ہے تاکہ یہ مسائل سے اور بہت سارے پیچھتگیوں سے انسان بن جاتا ہے